دوستو اس کے پہلے والے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سوجا کر لائیڈ میٹل کمپنی جو اللہ پلی شہر کے یوہوں کا شوشن کر رہی ہے مگر اب شوشن کے ساتھ ساتھ و اللہ پلی شہر کے راستوں کی حالت خستہ کر رہی ہے راستوں کی اگر بات کرے تو گاڑیاں اوورلوڈ بھر کے ارچاتی ہیں جس وجہ سے راستوں میں گاڑیاں فنس جاتی ہیں اور بڑے بڑے گڑے ہو جاتے ہیں گڑوں کی اگر بات کرے تو ایسے بڑے گڑے ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک آدمی کے برابر گڑا ہے اور اس گڑے کی مرمت اگر نہیں کی گئی تو اب خاتھ ہونے کا پورا پورا چانس ہے فوٹو میں ہم نے اس گڑے کو درشایا ہے آپ بھی دیکھ کر حیران ہو جاؤگے گاڑیاں جب اوورلوڈ ہو کر راستے سے گزرتی ہے تو پوری مائنز کی دھول راستے میں بکھر جاتی ہے بارش آنے کے بعد پورا راستہ لال لال ہو جاتا ہے پھر ایک موٹی سی پرت اس سڑک کے اوپر جم جاتی ہے سفید روڈ لال روڈ میں پریورتن ہو جاتی ہے ایک چھاپ چھوڑ جاتی ہے اور پھر دھوپ نکلنے کے بعد وہی دھول سفزن کریا کے دوران لوگوں کے شریر کے اندر جا رہی ہے جس وجہ سے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں انہیں اپنے علاج کے لیے چندرپور جانا پڑتا ہے چندرپور جانے کے راستے میں دو گنا زیادہ گڑے ہیں اللہ پلی شہر سے اسی طرف لائیڈ میٹل کمپنی کا بلکل بھی دھیان نہیں ہے کمپنی کے ادھکاریوں کو تو اس طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اللہ پلی شہر گڑوں میں تبدیل ہو جائے گا اور عام ناغرے دیکھتا رہ جائے گا پروشاسن آخر چپی لگا کر کیوں بیٹھا ہے پروشاسن اس طرف دھیان کیوں نہیں دے رہا ہے یا اسطانی اللہ پلی کے لوگوں کی مانگ ہے اہیری سے بی سین نیوز کے لیے ابھیشیق بھٹناگر کی ریپورٹ